ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر فائیو کی ایکسرسائز تو چپٹر نمبر فائیو جو ہمارا وہ ہے کمپلیٹ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ایکسرسائز تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا نمبر فائیو جو ہمارے پاس فلنی بلینگ تو فلنی بلینگ میں سب سے پہلی چیز آتی ہے جی آئی ڈی ای سٹینڈس ور کہ آئی ڈی ای کا کیا مطلب ہوتا ہے تو آئی ڈی کا مطلب ہے جی ہمارے پاس انٹی گریٹیڈ آئی سے بنتا جی انٹی گریٹیڈ اور ڈی سے بنتا جی ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ تو یہ ہو گیا جی ہماری پہلی فلنی بلینگ کے جو آئی ڈی ہوتا ہے وہ کیا سٹینڈ فور ہوتا ہے آئی سے انٹی گریٹیڈ ڈی سے ڈیویلپمنٹ اور ای سے ہوگا ہمارا انوائرمنٹ اس کے بعد ہے سیکنڈ ڈیش بیسیکلی آہ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم کے ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے جس میں ہم ڈیٹ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ایسا کون سا سسٹم ہے ہمارے پاس تو ہم یہ جو ہمارے پاس سات چپٹر ہیں وہ کس چیز کے ہیں ڈیٹا بیس کے ڈیٹا بیس میں ہم ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے اندر تو اس کا مطلب اس کا آنثر ہوگا جو ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس مینیجمنٹ سسٹم ہے اس میں ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر اچھے کیسے ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرہ آ آر ڈی بی اے مس سٹینٹ سور کے ہمارے پاس جو ہے آر ڈی بی اے مس اس کا مدب کیا ہوتا ہے تو آر سے ہوتا جی ریلیشنل تو آر سے ہم لکھ لیتے ہیں ریلیشنل ڈی سے ڈیٹا بی سے بیس اور ایم سے ہوگا جی مینجمنٹ اور ایس سے ہوگا جی سسٹم تو یہ بن گیا ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس کے بعد ہے جی فورت ہمارے پاس the ڈیش اوبجیکٹ is used to store ڈیٹا انہاں ڈیٹا بیس کیسا کون سا اوبجیکٹ ہوتا ہے جس کے تھوڑ ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں تو جیسے آر کی بات کے تو آر کا مطلب ہوتا ہے ریلیشنل اور ریلیشنل کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل تو ٹیبل ایک ایسا ہمارے پاس کومپننٹ ہے یا ایسا اوبجیکٹ ہے جس کے تھوڑ ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے تو سب سے بیسیک ہی ہمارے پاس تھا اوبجیکٹ جو کہ ہم نے جو لاس ٹوپک تھا اس چیپٹر کا اس میں ہم نے دیکھا تھا تو اس کے بعد ہے جی ڈیش اوبجیکٹ is used to retrieve data from a database کہ اگر ہم نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا ایکسس کرنا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اس اوبجیکٹ کا نام ہے جی ہمارے پاس اس کو ہم بولتے ہیں کیوری کہ کیوری کے تھوڑ اب کوئی بھی ڈیٹا جو ہے ریٹرائیو کر سکتے ہیں گیٹ کر سکتے ہیں اور ایزی وے میں گیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی 6 ہمارے پاس a field with dash data type is automatically incremented by access in new record کہ new record جب بھی آتا ہے ہماری value automatically increment کرتی ہے جیسے پہلے اگر value 1 ہے تو اگلی بار 2 ہو جائے گی اگلی بار 3 ہو جائے گی تو اس طرح کی جو data type ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں auto number یہ چیز ہم دیکھیں گے chapter number 6 کے اندر کے auto number basically کیا ہوتا ہے تو لیکن ابھی ہم روالے کیونکہ fill in the blank پہ تھا automatically increment کرتی ہے جیسے اگر 1 ہے تو اگلی بار 2 ہو جائے گا اگلی بار 3 اور اس کے بعد 4 اس طرح so on ہو جائے گا اس کے بعد ہمار پس 7 ہے تو اس کو میں erase کر لیتا ہوں پہلے تاکہ ایدھر ہی ہم سارے لکھ لیں اس کے بعد ہمار پس 7 تھا جی 7 fill in blank تو 7 ہے جی each row of a table is divided into column named field کہ ہمارے جتنے بھی columns ہوتے ہیں ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں اس کا نام دیتے ہیں جی field row record کہتے ہیں اور جو column ہوتا اس کا field کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس 8 اور 8 ہے جی each row of a table corresponding a set of information is called جو ہماری row ہوتی ہے row record بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ record بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ tappel بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کا مطلب same ہی ہے ہم row record بھی بھول سکتے ہیں اور tappel بھی بھول سکتے ہیں اس کے بعد 9 9 9 میں کیا ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں insert بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں تو form جو ہے ہمار پاس ایسا object ہے جس میں سارے کام کر سکتے ہیں اس کے پر last ہے ہمار پاس اس میں جی database consist of dash major database objects کے database کے کتنے objects ہیں تو database کے چار objects ہوتے ہیں داخت ہماری fill blank complete ہے اب ہم دیکھ ہے multiple choice question جو کہ question number 2 ہے question number 2 اور یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں simple mcqs تو سب سے پہل mcqs a database consist of various components and dead components known as objects اس کو ہم بولتے ہیں objects اور یہ بہت important long question بھی تھا میں آپ کو which of the following object or database used to retrieve data from database یہ ابھی ہم fill in blank پہ بھی کر ہیں تو اس کا answer ہو گا کہ query ہمار پاس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے through data retrieve کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے جی the output of query is in the form of query ہوتی ہے اس کی آوٹپپٹ کس form میں آتی ہے تو یہ جب ہم نے topic پڑھا تھا query اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ output ہمیشہ query table کی form میں آتی ہے تو یہ پہ ہم لگ دیں کے کہ جو output query کی form میں آتی ہے table کی form میں آتی ہے تو یہ پہ ہم لگ دیں گے table اس کے بعد 4 which are the following object is used to retrieve data from database and presented in a formated way کہ اگر ہم نے کسی چیز کو formated way میں دکھانا ہو صرف دکھانا ہو اس میں کچھ changes نہ data کو present کرنا مطبع change نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کریں گے report کو use کریں گے اس کے بعد 5 اور اس میں پوچھا جی ms access میں جب ہم کو file save کرتے ہیں تو extension کیا ہوتی ہے تو extension extension dot m db ڈو dot m db اس extension ہے جب بھی file save کریں ms access کے اندر اس کے بعد ہے 6 اور 6 میں ہے جی record is a complete set of dash fields کے record ہمیں کیسے بنتا ہے جب ہم fields کس طرح کی ہوں تو fields اگر ایک سے دوسرے سے ملتی جلتی ہوں تو ہی وہ ایک بندے کا record ہوگا کیونکہ اگر اپسے ملتی نہیں ہوں ہوں گی تو ہی ایک record بنے گا اس کے بعد 7 اور اس میں آج جو ہم structure بناتے ہیں کسی table کا کس میں بناتے ہیں جیسا کہ اس کے نام سے آپ کو پتا چلے گا design view design ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ہم کیا بناتے ہیں کس چیز structure بناتے ہیں تو یہ 7 ہی تھے تو اس لیے design view تو اسی طرح ہمارے جو mcu کیوں ہیں وہ بھی یہاں پہ ختم ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں question number 3 true and false تو اس کو بھی ہم اس lecture میں complete کرتے ہیں تو یہاں پہ جگا question number 3 and true and false تو سب سے پہلا آجی ہمارے پاس an IDE simplifies the task of creating and using a database کہ IDE سے ہم کسی بھی task کو بڑے easily database وغیرہ کو بنا سکتے ہیں تو بلکل correct ہے یہ chapter number 6 میں بھی دیکھیں گے IDE کی through ہم سارا کام کر سکتے ہیں کوئی database بنانی ہے یا کوئی چیز create نہیں تو سارا کام کر سکتے ہیں اس لئے آئے true اس کے بعد second ہے the major object of database are 5 database have 5 objects 5 نہیں ہوتے مار پاس 4 objects ہوتے ہیں اس لئے آئے false forms are provided by database management system to generate reports forms ہوتے ہیں وہ reports بنانے لئے نہیں ہوتے forms ہوتے ہیں تو اس لئے آج گا false اس کے بعد آج 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 is an interface that is used by database designer and application programmer to create database جیسے ہم نے سب سے پہلا جو mcu دیکھا تھا جو IDE ہوتے اس کے اندر database بناتے ہیں اس ہی کے طرح ہم کوئی to view data in an access table the table is displayed in design view اگر ہم نے table کو دیکھ نا ہے تو design view کی ضرورت نہیں ہے وہ پہ ہمیں کون سا view ہوتا ہے وہ پہ data sheet view ہوتا ہے تو اس لئے آج آج گا false اس کے بعد 6 تو 6 بھی دیکھ لیتے 6 میں RDBMS stand for relational database management system اور یہ بالکل correct لکھا ہو ہے کہ جو RDBMS کا مطلب بہت ہے relational database management system اس کے بعد 7 ہے our request to extract data from databases card report یہ بھی بالکل غلط لکھا ہو ہے کہ اگر data extract کر نا ہو تو ہم کرتے ہیں query کے through تو اس کا answer جو ہے ریپورٹ نہیں ہے تو اس کا answer false اس کے بعد جی database design play an important role in achieving the goal of efficiency speed and consistency تو بلکل correct لکھا ہے کہ design جب تک نہیں بنائیں گے تب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح data store کرنا ہے اور speed اچھی ہو گی نہیں تو اس can be displayed in two views ایک design ایک data sheet بلکل correct لکھا ہے کہ ہم ارپاس دو ہی views ہوتے ہیں ایک ہوتا جس میں designing بناتے ہیں ایک ہوتا جس میں data enter کرتے ہیں اس کے بعد last ہے جی the window in a database IDE that used to display enter and edit data on screen is called form ایس تو اس کا answer آجے گا true تو اسی طرح ہمارے true and false ہیں وہ بھی complete ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے long questions ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سا lecture ہے جہاں سے آپ چیز مل سکتی ہے تو پھر question number four اور جیتے بھی ہمارے بتا دیکھا تھا کہ database کے objects ہوتے کی کتنی types ہیں اور اس کو ایک ایک کو ہم نے بڑی detail میں دیکھا تھا تو lecture number five ہے اور یہ بہت important question ہے long کے point of view سے تو سکتے ہیں اس کے بعد آ question number six ہے اس میں ہم نے بتانا ہے جیتے بھی بار اور منیو بار میں کیا ڈیفرنس ہے تو lecture number three ہے جس میں جتنے بھی ہمارے پاس total bars ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا تو اس میں سے جو دو انہوں نے پوچھے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس rdbms کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں تو ہم نے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں تو یہ آپ lecture number one دیکھیں اس میں بھی ہمارے بات کیا ہے اور ہمارے پاس مس access ہے وہ بھی rdbms ہی ہے اور اس کے بعد ہے ڈی تو question number ہمارے پاس 8 ہے یہ بھی lecture number one میں دیکھ سکتے ہیں یا two میں دیکھ سکتے ہیں کہ basically ڈی کیا ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں یا کوئی چیز save کر سکتے ہیں یا کوئی چیز open کر سکتے ہیں اس طرح نمبر نائن ہے جی define the use of tool bar tool bar کو ہم کیسے use کرتے ہیں تو again آپ جو ہمارا lecture number 3 اس میں دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی bar سے بات کیا تو اس نے simple toolbar کے بارے میں بات کیا تو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ tool bar میں ہوتا کیا ہے اس کو کیسے use کر سکتے ہیں اور اس کی location کام پہ ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے lecture number 3 کے اندر اس کے بعد آجی question number 10 what are advantages of using microsoft access مس access کو اگر ہم use کرتے ہیں تو ملتے ہیں lecture number 1 1 جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کے کافی زیادہ advantages ہیں اور اس کو ہم نے detail میں بات کی ہے اور lecture number 1 جس میں نے بات کی ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں ہم اس کو کیوں use کرتے ہیں اور کس زیادہ پر use ہو سکتا ہے اس کے بعد question number 11 11 میں ہے جی اگر ہم نے کوئی open کرنی ہو database جو کہ پہلے exist کرتی ہو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو lecture number 2 ہے جس میں ساری بات کی تھی کہ اگر ہم نے نائی database بنانی ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اگر پہلے سے بنی ہے اس کو کیسے open کر سکتے ہیں اس ساری کے ساتھ میں بات کی تھی lecture number 2 میں تو وہاں پہ جا کے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد 12 load کیسے کرتے ہیں ms access کو to lecture number 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مس access ہے گیا اس کو load کیسے کرتے ہیں تو یہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ start button پہ klik کریں اگر تو ادھے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کریں start button پہ klik اس کے بعد آپ نے all programs وے klik کرنا ہے تو دوسری چیز ہوگی all programs اس کے بعد آپ جائیں گے ms office اور اس کے بعد last step ہوگا آپ کے پاس کہ آپ دیکھیں کہ ms access اور اس پہ klik کریں گے تو آپ ms access open ہو جائے گا سب سے پہ start button ہوتا اس پہ klik کرنا ہے اس کے بعد all programs اس کے بعد ڈونڈ ہے ms office ہوگا اس پہ klik کریں گے تو آپ کے پاس ڈی ہے ہمارا ms access open ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے 13 یہ ہے ہمارا last lecture جہاں object کی بات کر رہے تھے جہاں پہ ہمارے کی بات کی تھی جو ہمارے پاس report ہوتی ہے فرم ہوتا اس میں کیا ڈی ہیں delete بھی کر سکتے ہیں insert بھی کر سکتے ہیں لیکن جو report ہوتی ہے اس میں جس ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اس میں چینجز نہیں کر سکتے اس کے بعد آجی question number 14 اور 14 میں status bar اور title bar تو again جو bar کا میں نے بتایا کہ ہم نے lecture number 3 جو ہے اس جتنی بھی بار سے اس کی بات کی تھی تو آپ lecture number 3 دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ title bar بھی ہے status bar بھی ہے تو ہم نے جتنی بھی بار سے اس کی chepter یہ complete ہے تو آپ اس chepter کو دیکھیں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ comment سیکشن میں بتائیں تاکہ ہمارا جو chepter ہے complete ہو سکے اس chapter میں سے long آنے کے chances ہیں اور میں نے آپ بتا دیا تھا کون کون سے long آسکتے ہیں پہلے تھا مس access ہے اور اس کے پہلے